حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہ میرے صحابہ کل آنا مسجد میں میں تیسرے ایسا قرآن کریم میں محمد تمہیں سنا ہوں گا سنو بڑے کمہ دی گلے صحابہ سارے کم کار چھوڑ کے تیار ہو کے اگلے سرے آ کے بیٹھ کے اج نبی علیہ السلام کلوسی اتنا زیادہ قرآن پاک سنسا کہ قرآن پاک تریئے ایسا حضور علیہ السلام پڑھ کے سنا سن صحابہ آئے بیٹھے حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے آقا اے دو جہان محمد مصطفیہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من السیبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْهُ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعُلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُ وَنَاحَدْ اس صورت پڑھ کے نبی علیہ السلام گسرے صحابہ بیٹھے تن خاصی دیر ہوئی نبی علیہ السلام موڑ کے نائے انتظارہ بچن کہ حضور آسن تے ایسا کو بولو نا قرآن سر آسن نبی علیہ السلامہ ہو کی بیٹھے دیو سمجھانا دا انداز ایسا نا گل دماغہ پر پانا دا یا رسول اللہ تسی قرآن سر آسو اونا خیر میں تسا کوئی سورہ اخلاص تھی سڑھائیے جرہ آدمی سورہ اخلاص پڑھ کر دے قلو اللہ حد مکمل پڑھ دے اس کو تریئے ایسا قرآن مزید پڑھنا دا سواب من جلدے تے جرہ تری باری پڑھ دے اس کو سارا قرآن پڑھنا دا سواب من جلدے حضور علیہ السلام بیٹھے دیں تبوک بچن اپنے خیمے بچن ایک صحابی آفتن میں دیکھیں نبی علیہ السلام دیکھ خیمے میں جو نور نکل دے میں دوڑ دا گیا میں نے آکے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کے خیمے سے نور کی شوائیں اٹھ رہی تھی حضور نے فرمایا جبرائیل آئے تھے کون آیا سا کون آیا سا واہ واہ اللہ اکبر میرے صحابی جبرائیل آئے تھے یا رسول اللہ کیوں فرمایا مدینے میں میرا ایک صحابی مر گیا تھا اس کا نام تھا حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ تعالی اے گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وہ معاویہ بن نبی صفیان وہ نہیں یہ معاویہ مزنی دوسرے صحابی ہیں فرمایا ان کا انتقال ہوا میں جبرائیل کو لو پوچھا جبرائیل کی آئے ہیں انہا ہے یا رسول اللہ کلت ہے نا ہے ستر ازار فرشتیں دی قیادت کر دا آیاں او کی آئے ہیں اخیاب معاویہ مزنی دا جنازہ پر ناستے آیاں حضور نے فرمایا انہا لاللہ و انہا لے را معاویہ مزنی فوت ہوگے انہو قدمات آہ یا رسول اللہ فوت ہوگے تو جبرائیل یہ اور بھی اتنے فوت ہوناں تو اتنے فرشتے کہن کہ تُو قدن آیا تو اس تے جنازہ تے کی آئیں یا رسول اللہ مکو خدا سن پہجے مجھے رب نے بیجا ہے کہ جاؤ اس کا جنازہ پڑو کہا اس میں خاصیت کیا تھی فرمایا خاصیت یہ تھی رب نے کہا یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑتا ہے اس لیے میں رب اس سے محبت کرتا ہوں